سامین و ناظرین اسلام علیکم آج ہم جس اہم بک کے اوپر ڈسس کریں گے اس کا نام ہے The Rule of Law یہ بک ٹوم بنگم اس کے رائٹر ہیں انہوں نے لکھی ہے بڑی لینڈ بارک بک ہے اور ٹوم بنگم کا بسیکلی میں آپ کو اٹڈرکشن کروا دوں جس کے رائٹر ہیں وہ چیف لاو لارڈ رہے ہیں اور چیف جسٹس رہے ہیں انگلینڈ کے اور اپنے زمانے کے اپنے ٹائم کے بہت بڑے جیورسٹ اور مایاناز وکیر ہیں ٹوم بنگم نے اس کتاب میں Rule of Law کو ڈسکس کیا ہے اس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ Rule of Law بسیکلی ہے کیا اس کا اوریجن کیا ہے اور سب سے اہم انہوں نے کچھ فیکٹرز بیان کی ہیں کچھ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ موجود ہوں تو کسی بھی سوسائیٹی میں Rule of Law جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اب وہ فیکٹرز کون سے ہیں وہ عوامل کون سے ہیں Rule of Law کے ایگزسٹ کرنے کے حوالے سے کسی بھی سوسائیٹی میں تو پہلے نمبر پہ ٹوم بنگم لکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہے accessibility towards law کہ قانون تک رسائی قانون تک رسائی کس طرح ممکن ہے ایک ویسیک پرنسپل ہے کہ ignorance of law is of no excuse کسی بھی سوسائیٹی میں رہنے مارے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون کے بارے میں پورا علم رکھتے ہوں کوئی بھی شہری یہ گراون نہیں بنا سکتا کہ یہ مجھے قانون کے بارے میں علم نہیں تھا تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ کے پرائز میں شامل ہے کہ وہ ہر انڈیویجوال تک اور ہر شہری تک قانون کو بیسر محصر کرے تاکہ وہ قانون کے بارے میں جان سکیں دوسرے نمبر پہ ٹوم بنگم لکھتے ہیں کہ equality before law کسی بھی سوسائیٹی میں جب قانون کی برابری ہوگی تو اس سوسائیٹی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ rule of law exist کرتا ہے یہ نہیں ہنا چاہیے کہ غریب کے لیے اور قانون ہو اور امیر کے لیے دوسرا قانون ہو تیسے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائیٹی میں law کی proper طریقے سے implementation ہوگی تب ہی جا کے rule of law ٹھیک طریقے سے اس سوسائیٹی میں implement ہوتا ہوا نظر آئے گا laws بن جاتے ہیں لیکن جب ان پہ implementation کا time آتا ہے تو وہاں پہ والوکان سوسائیٹی میں یہ problem ہوتا ہے کہ جو امیر کے لیے تو وہ رکاوٹ بنا ہوتا ہے لیکن غریب کے اوپر اس پہ proper implementation ہو رہی ہوتی ہے امریکہ میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سیاہ فارم اور جو وائٹش تھے ان کے دن میں ایک clash سٹارٹ ہوا تو وہاں پہ جو سیاہ فارم تھے انہوں نے پوری ایک سٹرائک کی تب جا کے ان کے رائٹس کے بارے میں بات کی گئی اس کے بعد ٹوم بینگم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ discretion کا reasonable استعمال پہلے نمبر پہ تو discretion ہونے ہی نہیں چاہیے لیکن جہاں پہ کوئی ایک نئی provین آ جائے کوئی نیا معاملہ آ جائے جس پہ کوئی law exist نہیں کرتا تو وہاں پہ اگر کوئی executive authority اپنی discretion پہ استعمال کرتی ہے تو وہ discretion reasonable way میں ہو تاکہ سب شہری اس میں اپنا تحفظ محسوس کریں اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ right of fair trial جب بھی آپ کسی accused کے خلاف کسی شخص کے خلاف کوئی مقدمہ بنانے جا رہے ہیں تو اس کو right of fair trial provide کریں جیسا کہ rule of natural justice بھی ہے کہ کسی بھی شہری کو جب آپ جو کہ trial face کر رہا ہے تو number one اس کو fair trial کا موقع دیں اور دوسرے نمبر پہ اس کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کریں اس کے بعد ٹام بیگن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس سوسائیٹی میں مقدمات کی early disposal ہوتی ہے تو وہ سوسائیٹی flourish ہوتی کے نظر آتی ہے باروقات غیر ضروری طور پر مقدمات التوا کا شکار ہوتے ہیں courts کے اندر خاص طور پر جو civil litigation ہے جس میں بہت سارے agreements اور contracts involved ہوتے ہیں وہ مقدمات بھی سالہ سال پہننے ہوتے ہیں تو وہ جو ایک principle ہے کہ justice delayed is justice denied وہ والی situation نہ ہو بلکہ مقدمات کی early disposal ہو تاکہ لوگوں کے اپنے rights کے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں اگلی بات وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائیٹی اس وقت ٹھیک طریقے سے flourish کرے گی جب وہاں پہ جو basic fundamental rights ہیں human rights ہیں وہ exist کرتے ہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو پاکستان کی آئین میں بھی article 8 سے 29 تک جو ہے وہ fundamental rights کو ڈیل کرتے ہیں تو جہاں پہ proper طریقے سے fundamental rights کی implementation ہوتی ہوئی نظر آئے تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہاں اس سوسائیٹی میں rule of law exist کرتا ہے آخری نمبر پہ ٹوم بیگا لکھتے ہیں کہ جو مختلف فورمز کے اوپر یونو لیول کے اوپر مختلف international covenant اور contract سائن ہوئے ہوئے ہیں خاص طور پہ جس طرح بچوں کے رائٹس کے حوالے سے ورمن رائٹس کے حوالے سے لیبر کے حوالے سے laws exist کرتے ہیں تو ان کو implementation اگر ان کی ہو تو تب ہی جا کے rule of law کسی بھی سوسائیٹی میں ممکن ہوگا تو یہ آرٹھ فیکٹروں نے بیان کیے تھے جس کی بنیاد پہ ہمیں ایک understanding ملتی ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے جو کہ یہ لازمی نہیں ہے اس کے لئے کہ آپ law graduate ہوں اس کو سمجھیں ایک عام فہم آدمی جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ اس کو study کر کے rule of law کے بارے میں اپنے basic concepts کو جو ہے وہ clear کر سکتا ہے thank you so much سوڑی بہت